اللہ اخماریم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اکراز مینجی کچین ڈانٹ فرگیٹو لائک شیئر ان سبسکراب ہماری یونیک ریسپی کریمی ٹرائفل کی جس کو ہم گھر میں موجود چیزوں سے بہت ہی کوکلی اور ایزی ری پرپیر کریں گے ویڈیو کو آپ نے انگ تک واش کرنے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر لیں تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ میں نے روم ٹیمپریچر ملک لیا ہے اس کے اندر سکس ٹیبل سکون میں نے ونیلا کسٹرد کے ایٹ کیا اور اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر لے کے اس میں کسی قسم کے بھی کوئی لمس کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ ہوں اب میں نے ایک لیٹر دودھ کو بوائل کر لیا اچھی طرح اور اس کے اندر میں نے ون کپ شوگر کا ایٹ کیا شوگر کو ایٹ کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے ہم کپ کر لیں گے تاکہ ہماری جو شوگر اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اس کے اندر جو میں ہم نے کسٹرد کا مکچر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ وسکی مدد سے اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گھٹلیاں نہ بنے اور ہمارا بہت ہی سمودھ ٹیکچر میں ہمارا کسٹرد بن کر ریڈی ہو پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیا جب تک کہ یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور پھر اس کو پروپرلی کوول ڈاؤن کرنے تک ہم اس کو وسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنے اب ہم ایک کپ پانی کا میں نے بوائل کر لیا اور اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی کے اندر ایک پیکٹ میں نے جیلی کا ایٹ کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ لیں گے دس منٹ لی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تاکہ ہم اس کو کٹ کر کے اینڈ پیس سے ڈیکوریشن کر سکیں دو کپ میں نے ویپنگ کریم کے ایٹ کی ہیں اور اس کو ہم سافٹ پی پر بیٹ کریں گے یہ ویپنگ کریم ہے تو اس کے اندر شوگر کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ونیلا فلیور میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو صرف ویپ کریں گے اور یوز کریں گے اب دوسری ویپنگ کریم یوز کریں تو آپ نے اس کے اندر ہاف کپ شوگر کا ایٹ کر لینا ہے یہ سافٹ پی پر بہت اچھی سی بیٹ ہو چکی ہے تھوڑی سی کریم میں سپریلی اپنے پائپنگ بیگ میں نکال لوں گی جسے میں اوپر اینڈ پہ فلاورز بناؤں گی ون ایم کی میں نے اس میں نوزل ایٹ کی اور تھوڑی سی کریم کو میں نے سپریلی نکال لیا اب جو باقی کریم ہمارے پاس بچی ہے اس کے اندر ہم اپنا ون تھرڈ جو کسٹرڈ ہم نے آلریڈی بنا کے رکھا ہے ون تھرڈ کسٹرڈ کو ہم کریم کے ساتھ گریجولی ایٹ کریں گے اور اس کو فلفی ہم اس کو یہاں پر بیٹ کر لیں گے دو سے تین نٹ کے لیے آپ نے اس کو میڈیم سپیڈ پر اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے میں نے دو پورشنز میں کسٹرڈ کو ای کی اور اس کا ون فورس حصہ یعنی کہ تقریباً ایک پیالی کے قریب میں نے اس میں سے کسٹرڈ جو ہے پلین وہ نکال لیا بغیر کریم کے اس میں ہم جو فرسٹ ریل لگائیں گے وہ ہم بغیر کریم کے جو ہم نے کسٹرڈ نکال کے رکھا ہے اس کی ہم لگائیں گے سب سے پہلے لے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو کپکک ہے انہیں میں نے سینٹر سے دو پیسز میں کٹ کر لیا اس کی ایک لیر لگائیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فلیور کپکک میں یوز کر سکتے ہیں میں چوک آپ کا بہت اچھا ٹریفل کا آیا گا اس کے بعد بنینا سلائسز کو میں نے تھنلی سلائس کٹ لیا کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ان کو چاروں طرف اور اس کے بعد کے اوپر ہم اس کو بنینا سلائسز کو ایڈ کریں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فروٹ جو گھر میں آپ کا اویلیبل ہے اور آپ کو پسند ہے آپ اس ٹریفل میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم مکس فروٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم یہ بجٹ فرنڈلی بنا رہے ہیں تو اس لئے گھر میں جو بھی فروٹ آپ کے پاس اویلی کسٹڑ کیلے لگائی لگائی اسے بعد کپ کیک کی اسے بعد بنینا سے کے پاس ہم نے کرپ کر زاں دیا کا بچہ پتہ یہ سکتے ہیں غز کر سکتے ہیں مٹی مق попыт کی بڈا ہے تو ثم بڈا گیا آپ کو اپنور پر پ پاک میریے دیں اللے ہوا سنے بعد میں اوپر لے پھینر پتا ہے اور وہ ان میں نے کیاشا بی بچہ پی طور کی ان enhancement کھی ایڈ کر نیا میں جانی ک Rio's ہوگا کر سکنتے ہیں جسی ان کی مئولتہ نہیں ہے ایک اپل پاس ایڈ کرنی ہے اب ہم یہ پاس اور pennے RM شبیل کو مما مأیی ل اگر ریزی پی ایسی کے اوپر آپ نے اسے کو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے اوپر وپوک کریم اور کسٹرٹ کا جو ہم نے مکشر ریڈی کیا تھا ایک اور لئے رو بنایے گا اس کے اوپر جو میں نے پائپنگ بیگ میں کریم کو پہلے سے جو وپ کی ہوئی تھی اس کو میں نے سیپیریٹ لی نکال لیا تھا اس کی لگا سیم اوپر پیارے سے فلارد بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو جیلی کے ساتھ اور سپرنکل کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں گے اور اس کو چل کر کر سرف کریں گے میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسیپی پسند آئے گی آج کی جتنی بھی ہماری ریسیپیز ہیں آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے فلاورز کمپلیٹلی ڈن ہو چکے اب جو ہم نے جیلی آلریڈی پرپیر کر کے رکھی اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اسے ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں ہمارا جو کسٹرڈب بہت ہی جیسے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اسی طرح کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپیز کو اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار کریمی ٹرائیفل بن کر ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو سپرنکل کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیا اب ہم اس کو چل کریں گے اور سر کریں گے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجائے کیجئے گا میری آنے والی ریسیپیز کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ووچ کرنا مت بھولیے گا ملیں گے دوبارہ نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ